بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد کے معاملے میں ایک بہت اہم بات جو ہمارے ہاں بعض حلقوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد اسلام میں صرف اور صرف دفاع کا نام ہے صرف اور صرف سلف ڈیفنس میں جہاد کیا جاتا ہے اس کی کوئی اقدام کی شکل نہیں ہے اس کی کوئی افنسف شکل نہیں ہے اور اس دور کے بہت سارے سکولرز نے بھی اس نکتہ نظر کو اختیار کیا ہے عام طور سے اس نکتہ نظر میں جب وہ بیان کرتے ہیں تو ایک آیت کو وہ کوٹ کرتے ہیں اور اس آیت کو میں پڑھے دیتا ہوں اور پھر ہم اس کا کانٹیکس انلائز کر کے دیکھیں گے کیا فی الواقع یہ آیت یہی کہتی ہے آیت سورہ بکرہ میں ہے اس کی ایک سن نوے نمبر آیت ہے آیت یہ کہتی ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں اور کوئی ان سے زیادتی نہ کرو اگر اس آیت کو آپ ساکو سباک میں رکھ کے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ خاص سپیسفک آیت ہے یہ ایک خاص معاملے کی آیت ہے جب اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں مسلمانوں کو ایک موقع پہ یہ حکم ہوا وہ مدینے میں مقیم تھے کہ وہ حج کریں جا کے تو اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ آپ حج کرنے جائیں اور اگر اس حج کے سفر میں قریش آپ پہ حملہ کریں بیت اللہ کی اس ویسنیٹی میں بیت اللہ کے اس علاقے میں تب آپ ان کا جواب دیں گویا کہ یہ آیت ایک سپیسفک آیت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حملہ کیا جائے گا تو پھر آپ کے حملہ ہوگا بلکہ یہ بیت اللہ کے پاس جب حج کرنے مسلمان گئے تو اس موقع پہ ان کو کہا گیا کہ اگر قریش تلوار اٹھائیں تب تم نے تلوار اٹھانی ہے پہل نہیں کرنی گویا کہ یہ پہل نہ کرنے کا حکم ہے یہ خاص سیاق میں دیا گیا ان مسلمانوں کو جو اس موقع پہ حج کرنے گئے اس آیت کا کوئی عمومی اطلاق نہیں ہو سکتا چنانچہ آپ دیکھئے کہ یہ آیت اس سے ذرا آگے جب بڑھتے ہیں تو 192 نمبر آیت جو ہے وہ یہ کہتی ہے اور مسجدِ حرام کے پاس تم ان سے پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے خود جنگ نہ کریں پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے ان سے جنگ کرو اس طرح کی منکروں کی یہی سزائے چنانچہ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص موقع کی اس خاص سیاق کی آیت ہے اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں پہل نہ کرو تو یہ بیت اللہ میں جب مسلمان اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں حج کرنے گئے تو ان کو کہا گیا کہ بیت اللہ کی سینکٹیٹی ایسی ہے اس کا تقدس ایسا ہے کہ وہاں آپ جنگ کرنے میں پہل نہ کریں اگر قریش آپ نے تلوار اٹھائیں تو اس کے جواب میں خراب دینا چاہیے تلوار کے ساتھ چنانچہ اس آیت کو ہم بلکل مخصوص طریقے پر انٹرپیٹ کریں گے رہا قرآن مجید میں جہاد کا ذکر تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں افنسیو جہاد یعنی وہ جہاد جس میں اقدام کیا جاتا ہے اس کا ذکر جگہ جگہ پہ آیا اور یہ بنیائی طور پر دو نویتوں کا ہے ایک وہ جہاد ہے جس کو ہم سنت اللہ سے تعبیر کر سکتے ہیں جس کو اصل میں یہ سمجھئے کہ یہ خاص اللہ تعالی کی پریکٹس تھی اللہ تعالی کی خاص سنت تھی جس میں وہ رسولوں کے دور میں رسولوں کے ذریعے سے ان کے کمپیننز کے ذریعے سے اس کو برپا کرتے ہیں اور حق و باطل کی اس کشمکش میں وہ لوگ جو حق کو جانتے ہیں بجھتے ہو جو اٹلاتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا میں سزا دیتے ہیں یہ وہ جہاد کی قسم ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص ہے اور کمپیننز کے ساتھ خاص ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے میں کئی مرتبہ اپنے لیکچز میں سے ذکر کر چکا ہوں مثال کے طور پر دیکھئے کہ یہ جو آیت ہے یہ اسی سے متعلق ہے کہ ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں نہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام ٹھہراتے ہیں اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر جزیعہ ادا کریں اور ماتحد بن کر زندگی بسر کریں تو یہ ایک اقدام کی جہاد کی قسم میں جو قرآن نے بیان ہوئی ہے یہ بات میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ بالکل ایک سپیسیفک جہاد تھا اس کا آج کے جہاد سے آج کے مسلمانوں کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زبانے اور ان کے صحابہ کے ساتھ خاص تھا تاہم جہاد کی دوسری قسم میں جو شریعت کا ایک عبدی حکم ہے وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور اس کی روشنی میں کسی طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد صرف دفاق کے لیے ہیں وہ آیات جو بیان ہوئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جہاد قرآن مجید میں جو کہ عام مسلمان اب بھی کرتے ہیں یا اب بھی اس کا جواز موجود ہے وہ جہاد ہے جو ظلم اور عدوان اور پرسیکیوشن اور مذہبی جبر خلاف کیا جا سکتا ہے ظاہر کرنے والی اسلامی راستی ہوگی اور یہ تب کیا جائے گا جب ڈپلوماتک ٹائز فیل ہو جائیں گی مگر اس کا آج بھی جواز موجود ہے آج بھی یہ باقی ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ سے ہوا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لئے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ خدایہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال اور ہمارے لئے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار پیدا کر چنانچہ یہ آیت بتا رہی ہے صاف طور سے کہ یہ جہاد آج بھی کیا جائے گا اگر اس کا موقع آئے گا اور اگر ان دونوں جہادی قسموں کو انیلائز کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل اگر میں شمس ہو جاتی ہے کہ یہ ایک غلط کنکلوجن ہے یہ غلط نوشن ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ جہاد صرف اور صرف اتفاق کے لئے ہیں میں نے جیسے کہ ارز کیا جہاد کی دو قسمیں ایک پیغمبروں کے ساتھ خاص تھا جو صحابہ اکرام نے کیا اور ان کی ساتھ وہ ختم ہو گیا اور ایک وہ جہاد ہے جو آج بھی ظلم اور عدوان کی خلاف کیا جائے گا اگر اس کی نوبت آئے گی اس کا موقع پیدا ہوگا اکولو قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات موسیقی